اسلام علیکم ناظرین سورابر کتاب سے مخاطب ہے دو تین اہم دین خبریں آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں لیکن سب سے بڑی خبر جو پاکستان میں سوشل میڈیا پر ہر جگہ پر ڈسکس ہو رہی ہے وہ گزشتہ دن پاکستان کے آرمی چیف سید جنرل آسی منیر صاحب کا انٹریکشن پچیس سو سٹوڈنس کے ساتھ انٹریکشن پھر دو ڈھائی گنٹیں ان کے سوالوں کے جوابات اپنا خطاب باتچیت گفتگو وہ ساری چیزیں اس کی ویڈیوز اور تشویریں بھی منظر عام پر آ رہی ہیں بڑے دلچسپ ماحول اس و پاکستان کے اندر بن گیا ہے اس کے حوالے سے باتچیت کرتے ہیں ساتھ عمران خان نے اپنا سب کچھ جونک دیا ہے خان اپنا سب کچھ جونک چکا ہے آٹھ فبرری کے انتخابات کے حوالے سے اس نے اپنے تبعی کروا دی ہے اور صرف ایک چیز کے اوپر ایک تاریخ کے اوپر ایک دن کے اوپر ریلائے کر رہا ہے اور وہ آٹھ فبرری کے انتخابات ہیں جن کا عمران خان انتظار کر رہا ہے اور گزشتہ دن ٹک ٹاک کے اوپر تحریک انصاف کو جو جلسہ تھا اس نے تاریخ رکم کی ہے ٹک ٹاک کو ہلا کر رکھ دیا ہے بتایا جارہا کہ سولہ سے اٹھارہ ملین لوگوں نے اس جلسے میں شرکت کی ہے جو کی غیر معمولی نمبر ہے سوشل میڈیا پر خاص طور پر ٹک ٹاک پر کون لوگ ہیں نوجوان ہیں پاکستان کی نوجوان ہیں جو سب سے زیادہ تعداد ساٹھ پرسنگ پاکستان کے نوجوان ٹک ٹاک کی اوپر ہیں انہوں نے وہاں پر شرکت کیا اور ایک تاریخی جلسہ وہاں پر ہوا ہے پھر پھر ساتھ بلاور کچھ فقی بیچ رہا ہے نماز شریف صاحب کیا بات چیت کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں لیکن بڑی خبر آرمی چیز جنرل آسی مونیر صاحب کی سٹوڈنس کے ساتھ انٹریکشن اب یہ بہت اہم ترین ٹائم ہے یہ اہم ترین ٹائم ہے کہ ہم پاکستان کی ہسٹری کے ایسے انتخابات کی طرف بڑھ رہے ہیں جنہیں ریفرینڈم بھی کہا جا رہے ہیں ایسے انتخابات کے شاید ہی اس سے پہلے انتخابات سے پہنا اتنا بڑا پولیٹیکل کیاوس یا اتنا بڑا کرائیسز یا اتنا بڑا مورل کولیپس پاکستان کے اندر ہوا ہو ایک طرف آپ دیکھیں نماز شریف صاحب جلسے کر رہے ہیں بلاول بٹو صاحب سٹر کے اوپر موجود ہیں پاکستان کے اندر میسیف پولیٹیکل ایکٹیوٹی ہو رہی ہے ساتھ ساتھ عمران خان نے سوشل میڈیا پر بلکل تباہی مچائی ہوئی ہے ایسے ٹائم میں پاکستان کی دو موسٹ ہائی پروفائل پرسنیلیٹیز چاہے آئی آس آئی کے سب رہا ہوں یا چاہے آرمی چیف جنرل آسی مونیر صاحب ہوں ان کا سٹوڈنس کے ساتھ یعنی پڑے لکھے نوجوانوں کے ساتھ اور یہ نوجوان چند نہیں تھے یہ چند سو نہیں تھے یہ بڑی تعداد ہے یعنی ڈی جی آئی آئی سائی صاحب نے تقریباً بتایا جا رہا ہے کہ چار سو سے پانچ سو سٹوڈنس سے بات چیت کی گفتگو کی آرمی چیف صاحب نے پچیس سو پچیس سو ایک بہت بڑا نمبر ہوتا ہے جہاں پر پاکستان بھر کی بہترین یونیورسٹیز کے نوجوان وہاں پر بیٹھے ہوں اور وہ سوالات کر رہے ہوں تو وہ ان کے سوالوں کے انہوں نے جواب دیئے ہیں اور ان کے ساتھ انٹریکٹ کیا ہے اب یہ بڑی اہام ترین معاملات ہیں چونکہ پچھتر سالوں میں یہ پہلا موقع آیا ہے کہ ایک طرف جہاں پر سیاستدان جلسے جلوسوں میں ریلیز میں کھل کر اپنی سوچ ظاہر کر رہے ہیں اپنے ساتھ ہوئے حالات و واقعات کو شیئر کر رہے ہیں تو دوسری طرف اہام ترین اداروں کے سربراہان بھی سٹوڈنس کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں اور اپنی سائیڈ کی سٹوری سامنے رکھ رہے ہیں اپنی طرف کی کہانی اپنے اپنی انس سامنے رکھ رہے ہیں کہ جناب ہم ہی یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کے اندر یہ ہی ہوا ہم یہ سمجھتے ہیں اپنی سائیڈ کی سٹوری اب سامنے رکھنا شروع ہو گئے ایک ڈیبیٹ ڈسکیشن کا آغاز ہو گیا چونکہ اس سے پہلے ہوتا یہ تھا کہ سیاست دان پھکی بیچتا تھا سیاست دان ہمیں بتاتے تھے انٹائی اسٹیبلشمنٹ باقید ایک نیریٹیب بنایا جاتا تھا لیکن دوسری طرف ایس پی آر صاحب چند مخصوص حالات میں آ کر پریس کانفرنس کرتے ہیں اور ان سے بھی بڑے کم ٹائم میں چند ایک سوالات ہو سکتے تھے لیکن اب جو یہ انٹریکشن ہوا ہے اور خود اہم ترین سربراہان اہم ترین پرسنیلٹیز خود سامنے آئی ہیں تو پھر بہت ساری چیزیں سمجھنے میں بڑی آسانی ہوئی ہے اور بہت ساری چیزیں واضح ہوئی ہیں گزشتے دن آرمی چیخ جنرل آسی مونیر صاحب نے کہا کہ پاکستان کا سیاست دان سیاست کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے یہ سیاسی نریٹی بناتے ہیں اور پھر سیاست کے لیے سب کچھ کر گزرتے ہیں چونکہ انہیں ذاتی مفادات نظر آ رہے ہوتے ہیں اب اس سٹیٹمنٹ کو سامنے رکھیں اور گزشتہ دن بلاول پٹو زرداری کی سے تقریح سنیں بلاول پٹو زرداری اب یہ جو پکی پکای کھچڑی ہے اس وقت وہ کھانا چاہ رہے ہیں پاکستانی عوام کو پکی دیرے ہیں اور وہ اپنی لانچنگ چاہ رہے ہیں بطور وزیراعظم اس ملک کے اندر وہ سمجھ رہے ہیں کہ انہیں لانچ کر دیا جائے بلاول پٹو کہتے ہیں کہ جناب ہم اگر حکومت میں آئے تو ہم بدلے کی سیاست نہیں کریں گے ماں بہنوں کو ہم جلوں کے اندر نہیں بند کریں گے ہم لوگوں کے گھروں کے اندر چھاپے نہیں ماریں گے اور پھر میان ماشریف کی اوپر اور پینامہ کی اوپر اور کہا کہ جناب یہ خون پینے والا شیر ہے یہ خون پینے والی لوگ ہیں یہ چورتی دفعہ وزیراعظم بنائے ماشریف پر بھی تنقید کی اور تحریک انصاف کے لوگوں اور ووٹروں سپورٹروں کو بھیلانے کے لیے انہیں پھسلانے کے لیے کہا جی کہ جو اندر لوگ بند ہیں انہیں ہم چھوڑ دیں گے ہم گھروں میں ریڈنگ کریں گے یہ بات آپ ذہن میں رکھیں گے بلاول پٹو زرداری اس حکومت کا وزیر خارجہ تھا اس حکومت کا وزیر خارجہ تھا شہباز شریف صاحب کی نوکرے پر تھا جب پاکستان کے اندر یہ سارے مظالم ہو رہے تھے انسانی حقوق کی پاہمالیاں ہو رہی تھی پیپلز پارٹی اس سے خاموش تھی رضا ربانی صاحب فرد اللہ بابر صاحب جو بہت بڑے چیمپینز بنتے ہیں انسانی حقوق کے دیموکریٹک رائٹس کے دنیا کی بہت سری اخلاقیات کو فالو کرنے والے اخلاقی سیاست کرنے والے لوگ خاموش سناٹا ان کے بالکل مو سیئے ہوئے تھے اور انہوں نے لیتیق خوصہ اور اجزاد حسن صاحب سے کرانہ کشی کر لی تھی کہ وہ اس وقت انسانی حقوق کی پاہمالیوں کے اوپر کیوں بات چیت کر رہے ہیں بلاول صاحب اگردہ کھڑے ہو کر کہہ دیتا ہے کہ شہباز شریف صاحب آپ ہمارے وزیراعظم ہیں آپ ہمارے بھی وزیراعظم ہیں اور سندھ کو بھی شہباز پیڑ کی ضرورت ہے آج وہ کہہ رہے ہیں نہیں یعنی بلاول کے دور میں شہباز مارے بلاول کے دور میں علامہ اقبال کی بہو کے گھر میں کے اندر گسا گیا بلاول کے دور میں بلاول کی حکومت میں جب بلاول نوکری پر تھا اس دوران یہ ساری تبائی کی گئی لیکن بلاول آج یہ بیچ رہا ہے کہ نہیں جی میں آؤں گا تو میں سب کو چھوڑ دوں گا چونکہ بلاول کو یہ پتا ہے کہ جو کھچڑی پگی ہے وہ تحریک انصاف کی وہ لوگ ہیں جو آزاد کے نیڈیٹس ہیں جنہیں وہ کسی بھی طرح سے قائل کر کے یا کسی بھی کوئی ڈیل کر کے زرداری کا پیسہ پھینک کر یہ زرداری سے معاملات کو سوٹ آؤ کروا کر وہ انہیں اپنے ساتھ جوڑ لیں گے تو کلیئر کٹ نظر آ رہا ہے کہ کس طرح سے بھونڈی غیر اخلاقی بے اصولی سیاست اس ملک کے اندر ہوتی ہے اور وہ کی جاتی ہے اب بہت ہم ترین چیزیں کوششک آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں ایک طرف خان جس کا بہت سارا سوشل میڈیا ہے خان جو سوشل میڈیا کی اوپر اس وقت اسے تباہی مچائی ہوئی ہے خان جس جو اپنا ٹرمپ کارڈ اپنا ٹرمپ کارڈ سوشل میڈیا کو سمجھتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ سوشل میڈیا پر ہی وہ چیزوں کو موبیلائز کر سکتا ہے آگے لے کر جا سکتا ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا ریسپونس بھی کر رہا ہے خان جب بھی کوئی بات کرتا ہے سوشل میڈیا کھل کر ریسپونس کرتا ہے خان نے اڈیلہ جیل کے اندر گفتگو کی باتشیت کی عمران خان نے کہا جی میرے لیے ایک ہی ڈیل ہے اور وہ ڈیل یہ ہے کہ فری اینڈ فیر انتخابات پارٹی کے چارٹ اکڑے کر دیئے لوگ اٹھائے گئے مارے گئے تباہی مچا دی گئی ہے ڈر رہے خوف ہے بندہ جیل کے اندر موجود ہے خدا رہا خاص طب کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کے ساتھ لیکن وہ کہہ رہا ہے نہیں نہیں پھر بھی آٹھ فبری عوام کو ووٹنگ رائٹ دو عوام کو ووٹ کرنے دو عوام کو فیصلہ کرنے دو عوام کو ڈیسائیڈ کرنے دو عوام فیصلہ کرے گی تب ہی ہم آگے جائیں میہا صاحب ابھی بھی وہی پرانی کاری سنا رہے وہی بیچ رہے مجھے کیوں نکالا مجھے نہ نکالتے تو ٹرین ادھر سے نکلتی بتانے کدھر سے بڑ جاتی ٹرین ٹرین ائرپورٹ یہاں سے شروع ہوتا ائرپورٹ ادھر چلا جاتا اور تیسی طرف جو آرمی چیف صاحب کچھ ہے کہاں ترین باتیں کر رہے ہیں ان کے اوپر بھی ان کو سمجھنے کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے چونکہ پہلی دفعہ یہ اس طرح سے کھل کر ڈیبیٹ اور ڈسکشن اس کا آغاز پاکستان کے اندر ہو گیا ہے ایک تو آرمی چیف صاحب نے بہت سارے جو ملکی حالات اور واقعات ہیں ان کا قرآنی آیات اور ان کا ترجمہ کر کے بتایا اور ایک احب دلائی امید دلائی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ نوجوانوں کو ملک سے بھاگنا نہیں چاہیے یعنی ملک چھوڑ کرنا جائے ساتھ ملک کے اندر رہے ہیں حالات خراب ہیں ٹھیک ہے چیزیں ڈسٹاوب ہیں لیکن یہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی ملک آپ کی ماں ہوتی ہے اور ماں جیسے بھی ہو ماں جیسی بھی آپ چھوڑ کر نہیں باگتے ملک سے آپ کو بھائر نہیں جانا چاہیے جو بھی ہے یہاں پر رہیں یہاں پر رہیں یہ بھی یعنی ایک اپنین موجود ہے کہ یہاں پر اگر رہتے تو ہیں لیکن یہ عدالتیں انصاف نہیں کرتی یہ جو عدالتیں ہیں یہ بنیادی حقوق لوگوں کو نہیں دے پا رہی جس کی وجہ سے مایوسی ہوتی ہے جس کی وجہ سے مایوسی ہوتی ہے یعنی کچھ بھی ہو جائے گا عدالت آپ کو انصاف دے رہی ہو اگر آپ کو پتا ہوں گے میرے ساتھ کچھ بھی ہو جائے گا عدالت مجھے انصاف دے دے گی پھر شاید انسان مایوس نہ ہو لیکن بارحال آرمی چیف صاحب نے خود کھل کر کہا کہ ماں جیسی بھی ہو آپ اسے چھوڑ کر نہیں بھاگتے ملک کی اندر رہتے ہیں بات ٹھیک بھی ہے ملکیں اندر رہیں حالات ٹھیک ہوں گے اور یہ ملک یقینی طور پر یقینی طور پر ایک دنیا کی سپر پاور بنے گا یہ دنیا کا ایک عظیم ملک بنے گا اس کے اندر کوئی ڈاؤٹ نہیں آرمی چیف صاحب نے کچھ آم ترین باتیں کی ہیں انہوں نے کہا کہ جنب یہ جو ایک تو انہوں نے کہا کہ یہ ریاست مدینہ اس کا نام نہیں تھا یہ ریاست تیبہ تھی تیبہ کا مطلب پاک ہوتا ہے ریاست مدینہ ایک پاک ریاست تھی پاکستان بھی ایک پاک ملک ہے اور پھر انہوں نے بہت ساری ان کی مماسلت بھی ظاہر کی کہ جس طرح سے نیچرلی وہ گفٹڈ تھی اس طرح سے نیچرلی پاکستان بھی گفٹڈ ہے اس کے بھی چیلنجز بہت زیادہ تھی اس کے بھی چیلنجز بہت زیادہ ہیں لہٰذا ہم ایبال کریں گے ہمیں خود پر یقین ہونا چاہیے فریڈیم آف ایکسپریشن کے اوپر باتچیت کرتے ہیں انہوں نے کہا فریڈیم آف ایکسپریشن کا مطلب ہرگز نہیں یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے والدین کے اوپر چڑھ دوڑیں یعنی کہ جو جس کے موں میں مرضی آئے پھیک دے جو جس کے اوپر مرضی آئے تذہیق کر دے اس کے لیے کائج و ذوابیت ہونے چاہیے جو کہ دنیا بھر میں ہیں سوشل میڈیا شیطانی میڈیا ہے اور اس پر پچانوے پرسنٹ جھوٹ ہوتا ہے یعنی اب یہ کچھ ایک ڈیفرنسز آپ کو سوچوں میں نظر آتے ہیں یہ ملک ترقی تب تک نہیں کر سکتا یا ایوالد تب تک نہیں کرے گا جب تک پولیٹیشنز اور پاکستان کے اہم ترین ادارے ایک پیج پر ایک سوچ کے ساتھ آگی یعنی ون پیج کی اس وقت پاکستان کو سب سے زیادہ ضرورت ہے ون پیج ہوگا تب ہی یہ ملک ترقی کرے گا ون پیج تھا کوئیڈ کے دوران بطرین ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ موت کا راج تھا دنیا بھر میں پاکستان بچ گیا ون پیج تھا ون پیج تھا اور اس کے بعد ملک کے احالات بہت زیادہ ٹھیک ہوئے اس وقت بھی ون پیج کی بہت زیادہ ضرورت ہے لیکن ایک طرف فارمی چیز صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا شیطانی میڈیا ہے 95% اس پر جھوٹ ہوتا ہے لوگ تحقیق نہیں کرتے اور دنیا بھر میں ہو تو لوگ گھروں میں آ جاتے ہیں پاکستان میں اس پر کوئی تحقیق نہیں ہے سوشل میڈیا پر ایک ریسرچ کا آپشن بھی ہونا چاہیے تاکہ آپ کسی نیوز کو وریفائے کر سکیں یعنی جو جالی ہم نے دیکھا ہے سوشل میڈیا پر کہ لوگ جالی ایکاؤنٹس بناتے ہیں عمران خان کی اور تحریک انصاف کی تشویر لگاتے ہیں اور اداروں کے خلاف پروپیگرنہ شروع کر دیتے ہیں سوشل میڈیا پر جالی ایکاؤنٹس بنا کر دنیا کی کسی بھی ملک سے آپ کوئی بھی پروپیگرنہ کر سکتے ہیں یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ اس حوالے سے قوانین ہونے چاہیے اٹھارہ دفعہ بتا جا رہا ہے کہ اس انٹریکشن میں انہوں نے سوشل میڈیا کا ذکر کیا ہے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ باتشیت ہوتی ہے سی ایم ایچ کے اوپر باتشیت ہوتی ہے ڈی ایچ ایز کے اوپر پروپیٹیز کے اوپر تو پھر پاکستان کا کون سا شہری ہے جو سی ایم ایچ میں جا کر علاج نہیں کروانا چاہے گا بتائیں نا کون سا شہری ہے یہ بات درست ہے سی ایم ایچ کا ٹاپ کا علاج ہے انہوں نے کہا پاکستان کا کون سا شہری ہے جو چار پیسے کماتا ہے جا کر دی ایچ ای میں پروڈ لے لیتا ہے جو جس کے پاس چار پیسے آتی جا کر دی ایچ ای میں گھر لے لیتا ہے یعنی اگر وہ ٹھیک نہیں ہے تو جا کر وہاں پر گھر لیں نہ جا کر وہاں پر علاج کروائیں لیکن میں نے ایک انٹیوی کیا شمشاد احمد خان صاحب کا جو کہ جو کہ فارمر فورن سیکریٹی شمشاد احمد خان لٹرلی انہوں نے کہا کہ پاکستان کے جو سکولز ہیں ہوسپٹلز ہیں پاکستان کی جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں یہ پاکستان کے اداروں کے انڈر ہونے چاہیے پھر یہ ڈسپلین سے اور ایک طریقے سے چلیں گی چونکہ جس طرح یہ ڈسپلین کو یا ان اداروں کو منیج کر سکتے چاہے سکولز ہوں یا ہوسپٹلز ہوں یا پھر یہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہوں جس کے اندر انکروچمنٹس نہ ہوں جس کے اندر سڑکیں نہ بن دوں جس کے اندر سڑکوں کے اندر کھڑے نہ بنیں ہوں کوئی اور کر ہی نہیں سکتا لہذا ملک کے انٹرنل انتظامی معاملات میں بھی ایک رول اداروں کا ہونا چاہیے شمشاد احمد خان صاحب کا ایک اپنین تھا کہ اس وقت انٹرنلی بھی ایک رول ہونا چاہیے خاص طور پر منیجمنٹ کے بہت سارے معاملات کو لے کر آپ کے کیا رہا ہے لیکن بارحال ان کا ایک اپنین تھا جو کہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے اب تھوڑا سا ڈیفرنس ہے آرمی چیف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب پاکستان میں جس کی بھی حکومت آئے کوئی ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ میٹے اور انتخابات ہو اور آپ فیصلہ کر سکیں گے کہ یہ حکومت چلے پانچ سال یا نہ چلے چلنجز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہر مہینے ہر دو مہینوں بعد تین مہینوں بعد ظاہر ہے پاکستان ایک ایسی جگہ پر موجود ہے کہ چلنجز آ جاتے دوسری طرف نواز شریف صاحب یہ بات چیت کر رہے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا مجھے ہٹایا گیا مجھے ٹینیور کی انہیں پورا کرنے دیا گیا سروڈنس نے بھی یہ سوال کی ہے کہ سیاستدان ٹینیور پورا کیوں نہیں کرتا لیکن آرمی چیف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاستدان جو جھوٹ بولتا ہے جو ورغلاتا ہے ووٹ لے کر کمپین کر کے لوگوں کو جھانسہ دے کر آ جاتا ہے لیکن پھر وہ نکلے گا کیسے پھر وہ جو جھوٹ بول کر آیا ہے وہ مال بنا کر یعنی اگر پانچ سال وہ بیٹھا رہے گا مال بناتا رہے گا پیسے بناتا رہے گا کھاتا رہے گا تو وہ تو تمہیں پھلا کر نکل جائے گا پانچ سالوں بعد چاہیے ڈسکشن ہونی چاہیے اور اس کا کوسلوشن نکلنا چاہیے لیکن ایک بات بڑی واضح کہ پاکستان کی پولیٹیشنز کی سوچ اور پاکستان کے اہم ترین اداروں کی سوچ میں اس وقت ایک بڑا واضح فرق ہے بہت واضح فرق ہے بہت ڈیفرنٹ لینزز سے چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے لیٹسی معاملات کس طرف جاتے ہیں خیال رکھئے گا اللہ حافظ